اس کیل انتالیس و باب پس اے آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہے خداوند خدایوں فرماتا ہے دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرمان روا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھیرا دوں گا اور تجھے لیے پھیروں گا اور شمال کے دور اعتراف سے چڑھا لاؤں گا اور تجھے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچاؤں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھوڑا دوں گا اور تیرے تیرے دہنے ہاتھ سے گرا دوں گا تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکروں اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا خداوند خدا فرماتا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا اور وہ چانیں گے کہ میں خداوند ہو اور میں اپنے مقدس نام کو اپنی امت اسرائیل میں ظاہر کروں گا اور پھر اپنے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہونے دوں گا اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کا قدوس ہوں دیکھ وہ پہنچا اور وقو میں آیا خداوند خدا فرماتا ہے یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے یعنی سپروں اور پھریوں کو کمانوں اور تیروں کو اور بھالوں اور برچیوں کو اور وہ سات برس تک ان کو جلاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے لکڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے کیونکہ وہ ہتھیاری جلائیں گے اور وہ اپنے لوٹنے والوں کو لوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے خداوند خدا فرماتا ہے اور اسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کو ایک گورستان دوں گا یعنی رہ گزروں کی وادی جو سمندر کے مشرق میں ہے اس سے رہ گزروں کی راہ بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور جمعیت جوج کی وادی اس کا نام رکھیں گے اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل ان کو دفن کرتے رہیں گے تاکہ ملک صاف کریں ہاں اس ملک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور یہ ان کے لئے ناموری کا سبب ہوگا جس روز میری تمجید ہوگی خداوند خدا فرماتا ہے اور وہ چند آدمیوں کو چن لیں گے جو اس کام میں ہمیشہ مشکول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے رہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین میں پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں پورے سات مہینوں کے بعد تلاش کریں گے اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا جو وہ زمین کو پاک کریں گے اے آدمزاد خدا من خدا فرماتا ہے ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کیے جمع ہو کر آؤ میرے اس زبیحہ پر جسے میں تمہارے لئے زبا کرتا ہوں ہاں اسرائیل کے پہانوں پر ایک پڑے زبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو تم بہادروں کا گوشت کھاؤگے اور زمین کے عمرہ کا خون پیو گے ہاں مینڈوں بروں بکروں اور بیلوں کا وہ سب کے سب بسن کے فرما ہیں اور تم میرے زبیحہ کے جسے میں نے تمہارے لئے زبا کیا یہاں تک چربی کھاؤگے کہ سیر ہو جاؤگے اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤگے اور تم میرے دستور خان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے خداوند خدا فرماتا ہے اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں اور قومیں جانیں گے کہ بنی اسرائیل اپنی بد کرداری کے سبب سے اسیری میں گئے چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اس لئے میں نے ان سے موت چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ان کی ناباکی اور خطاکاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا موت چھپایا لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یاکوب کی اسیری کو موقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا اور اپنے مقدس نام کے لئے غیور ہوں گا اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطاکاری جس سے وہ میرے گنہیگار ہوئے برتاشت کریں گے جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بودوباش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا اور بہت چی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی تب وہ چھانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اس لئے میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا اور ان میں سے ایک کو بھی بہانہ چھوڑا اور میں پھر کبھی ان سے مونا چھپاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے خداوند خدا فرماتا ہے آمین